خوبیاں بھی ہوتی ہیں لیکن آپ ادھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کمزوری کا ذکر نہیں فرمایا ابو جال شراب پیتا تھا سارے زمانے کو بتایا قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص اس زمانے میں نبی پاک کے پاس اس کی شکایت لے کے آیا جب اسلام پر غربت تھی اس زمانے میں ابو جال اس کا مال دبا گیا اور حضور نے لے کے دیا وہ ایک تفصیل ہے چونکہ موضوع نہیں ادھر نہیں جاتا لیکن نبی پاک علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکے مارتا ہے حالانکہ وہ مارتا تھا وہ غریبوں کا مال لوٹتا تھا لیکن حضور علیہ وسلم نے کبھی یہ بات ارشاد اس کو ہدایت کی بات کہی اس کو درس دیا ہمارے ہاں حضور اس کو تبلیغ کرتے تھے اس پر تنقید نہیں کرتے تھے ہم کسی کو تبلیغ نہیں کرتے اس پر تنقید کرتے حالانکہ ابو جاہل حضور کی ذاتی زندگی پر اتراز کرتا تھا ماذا اللہ وہ کہتا تھا جادوگار ہیں کاہن ہیں ماذا اللہ تعالی یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں یہ سردار بھائی یہ ساری باتیں وہ کرتا تھا لیکن حضور نے کبھی اس کی ذاتی زندگی پر اتر کر کوئی بات آپ دیکھیں ذرا تلاش کریں آپ جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھتے جائیں گے اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ نبی پاک نے کبھی اس کو عزت دی کبھی اس کو عزت دی کبھی اس کو عزت دی لیکن کبھی کسی شخص کی کوتائی حضور نے بیان کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ روئی حضور عزت دینے آئے دنیا عزت دینے آئے بتائیے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کہا لکب دیا حضرت عمر بھی تو ساچی بولتے تھے نا جناب عثمان بھی تو ساچی بولتے تھے نا حضرت سیدنا مولا علی بھی بولیے لیکن ان کے اندر وہ خوبی زیادہ پائی جاتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں صدیق کہا جناب عمر فاروق اگر حق اور باطل کی بات کرتے تھے تو باتیں حضرت ابو بکر بھی سچی کرتے تھے لیکن حضور نے انہیں فاروقی آدم کہہ کے عزت دی حضرت عثمان گنی کو پیکر شرم و حیاء کہہ کے نبی پاک نے عزت دی جناب علی کو عصد اللہ کہہ کے حضور نے عزت دی عزت دی